دوان کی جائے درچے یہاں جائے گرو دیو گیان کے ساغر جائے 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 تم پریم اوجاگر جائے جائے امرت روپ تمہارا ہر لیتا وش کنٹک سارا میرے ہردے کمل میں گندھ روپ پربھوا دگ دگنت سر بھت ہوا مدر ہوئے سب تا دونوں کر کو جوڑ کر آنکھ موند بھگوان چنتن تیرا کرت ہے سکل ویشو کلیان کن کن میں تم بس رہے پاپ پنیا بھی مان موقت سوروں سے گارہ آنکھ کھول میں دیکھتی تیرا ہی پرتی روپ گرینا پریم میں ہو گئی پر سب آتما سوروں ایدم مہم اور ایدم تاو یہ بدھی جنہ وکار آدھو گھر کے سکرش سے تار تار سب تار میرا تیرا کچھ نہیں سب گرو دیو مہان نتمہ ستک وینتی کروں ہاتھ جوڑ پر نام تم انانت ساندھر یو ہو تم انانت رس راج تم سے جیون جیون کا بن جاتا رت راج رت پریورتن کھیل ہے تیرا کھیل انہار ہر جیت میں کھیلتا بسا ہوا سنسا پرم پرش تم پرکرتی کے عمر سہان راغمائی ہوتی نٹی نٹور کے انورا تیرے ہی کرس پرش سے اس ستار کے تار کو کر بج اٹھے ہری اوم جھنکا ہری اوم کی گونج سے ہوا اکاش منتر مدھ نکشتر سب دروہ بن گیا پرکاش بیتر باہر سب جگہ تیرا ہی پرطا دیکھ دیکھ وسمت ہوا میرا اپنا تم گروہ ہو میں لگو پرابو یہ بھی میٹا سبید لہر دھار میں بہ گئی جل میں ہوا ابھید سوری کے آگمن سے چھا جاتا آلو سویم ویسر جت ہو گئے تم روپی سب شو کام کا کروگ ہے لو بھا ہنکار موح کہاں میں کھوجتی چھائی صدا بہار مدھر میں شریصہ ہو گیا میرا سب سنسار وشعی من نیر وشعہ ہو پربو سے ملا اپار چیتن اور اچیتن کا ملن ہوا اس پار سماستی چیت نا سے جڑا یشتی چیت نا تھا نا نا چھ اٹھے آنند سے میرے مان سگیت شنکر کے نویت سے اٹھا پرلیم کر سنگیت گیت گیت نیت 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 گیت میں گل ملے کا کار دسو اندری آمن سہت درشت بنی اپار راہ راہ گگن جیو شتیج میں ملتے پنک پسار کیوں مرج کنج میں مل گئے راد کرشن آکار ساگر میں ندیاں سبھی مل جاتی تد روح ایسے پرکرتی پرش کا بن جاتی پردر وی چمدت مرلی جو پی کر کار سے کیوں مل تجن گان سے مل گو آنے مر لی کر میں جو پڑی نہیں سری لی ہو کیوں ہری کے کر میں رسے نہیں امر رسے ہری رات پر ست ہر جنا تب تک نہیں ادھا جب تک ارپیت نہیں کیا سری شرم روح روح سری تب سری گرو جی ہمارے بیچ میں آگئے ہے اور ان کا پر پہلی بات تو ہے مسٹر آشیس سے سمبندید ہمارے مسٹر آشیس جس کا موسیقی 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 �� موسیقی سارو بیاکی سارو بھوٹا دیما سہا کرما دیاکشا سارو بھوٹا دیما سہا ساکشی چی تہا کے بلو نرگوناسچا اوم شانتی 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 آنند میں ابھی ناسیات میں شروع شریر سے میری بہنوں اور بھائیوں ابھی خود سمیں پہلے میں نے ایک کتھا پڑھ لی تھی اور اسی کتھا سے میں اپنی بات کو پرارم کر رہا ہوں کتھا شکرات 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 ایک بہت جانوانا فیلسور ہوا ہے شکرات شکرات کے پاس دور دور سے لوگ آتے تھے اپنی سمسیاں کا سمادھان کروانے کے لئے اور شکرات سب کی سماسیاں کا بہت ہی اچھی طرح سمادھان کرتا تھا ایک دن ایک بکتی آیا اور اس نے ایک پرشن پوچھ لیا شکرات سے کہ آپ کو یہ جو گیان پرابت ہوا ہے تو کس گروہ سے پرابت ہوا ہے کہاں سے پرابت ہوا ہے کیونکہ گیان پرابت کرنے کے لئے گروہ کی آوشترکتہ ہوتی ہے تو آپ کو کونسا گروہ ملا جس نے آپ کو یہ گیان دیا اور آپ سب کی سماسیاں کا سمادھان کرتے ہیں بہت عجیب اچھا اچھا سکرات نے دیا کہاں میرا گروہ مورک ہے مورک میرا گروہ ہے تو اب جس کو اس نے انہوں نے اچھا دیا وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مورک ایک مورک اتنے بڑے یعنی کا گروہ بن جائے تو اس نے پوچھا کہ آپ کی بات میرے سمجھ میں نہیں آئی تو سکرات نے کہا یہ بات یہ ہے کہ میں نے جو کہاں وہ بلکل سچائی ہے میرے جیون میں جو مورک ملے میں نے ان کی مورکتہ کو دیکھا اور ان مورکتہوں کو اپنے جیون میں آنے نہیں دیا یہی میرے گیان کا کارن ہے اس طریقے سے مورکتہوں سے میں بچ گیا اور مجھے گھان ارجیت ہو گیا تو مجھے بڑی عجبت لگی یہ کہانی کہ بتا ہو گھان پرابت کرنے کے لئے لوگ بڑے بڑے گروہوں کی بات کرتے ہیں اور سکرات نے مورک سے گھان پرابت کیا اور شاید یہ بہت بڑی سچائی بھی ہے کہ آپ دنیا کے سارے دھرمگرند پڑھ ڑالو اور پھر بھی شاید دوبیدہ میں رہ جاؤ سنسے میں رہ جاؤ کہ وہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے اور اسی میں کبھی انتم نرنے تک نہ پہنچ پاؤ پر اگر مورکوں کی مورکتہوں کو پکڑنا شروع کرو اور اس کو اپنے جیون سے ہٹانے کا پریاز کرو تو نشید روپ سے تمہارے اپنے اندر جو گھان ہے وہ گھڑ کر کے اوپر آ جائے گا اور تم اس گھان کی درشتی سے جب اس سنسار کو دیکھوگے تو ایک بالکل بدلہ ہوا سنسار تمہیں دکھلائی دے گا گھان باہر سے اندر نہیں ڈالا جاتا گھان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی گھرند کو پڑھ لیا یا سن لیا اور سن کر کے ہم نے اپنے اندر ڈال لیا گھان وہ ہے سہارا ہو سکتا ہے باہر کے گھرند سہارا ہو سکتے ہیں مگر اندر کے گھان کے بغیر تمہیں جیون کی سچائی پاہ لوگ ہے تم انگرندوں میں کہ یہ سنسار مایہ ہے یہ سنسار مایہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے ایسے دویدھا میں ہے سنسار مگر تمہیں یہ مایہ کے روپ میں نہیں دکھائی دے گا ہمیں واضصفقتہ کے روپ میں تمہیں دکھائی دے گا تو اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اپنے اندر کے گھان کو باہر نکالا جائے اس کو کام کرنے دیا جائے اور اسی کے لیے یہ دھیانِ او باشرم ہے دھیان کی سادنہ پر جوڑ دیا جاتا ہے کہ تاکہ دھیان کے ذورہ تم اپنے اندر پرویش کرو اور وہاں سے اس جگہ پہنچو جہاں سے ایک گیان کی کرن پھوٹتی ہے جہاں سے گیان نکلتا ہے اور باہر پھیلتا چلا جاتا ہے پھر تمہیں سارے سنسار کی سچائی دکھائی دینے لگتے ہیں ایک عدود بات کہنے جا رہا ہوں سن کر کے بھی تمہیں عجیب لگے گا اور میں نے بھی جس سمیں اس کو پڑھا تھا سنا تھا یہ خود لکھا تھا یہ مجھے یاد نہیں مگر ہے بڑی عدود بات ہے عجیب بات ہے ایک شیر ہے نہ جانے کون سی منزل پہ آپ پہنچا ہے پیار اپنا نہ جانے کون سی منزل پہ آپ پہنچا ہے پیار اپنا نہ ہم کو عیدبار اپنا نہ ان کو عیدبار اپنا شاید سر کے اوپر سے یہ بات تمہارے نکل جائے گی کہ نہ بھگت کو اپنے اوپر وشوات رہ گیا نہ بھگوان کو اپنے اوپر وشوات رہ گیا اب بتاؤ یہ کون سے استطی ہے جیون کی کبھی کھوجو تو تمہیں پتا چلے گا کہ دھیان کی گہرائی میں ایک ایسی بھی عوستہ آتی ہے ایک ایسی بھی استطی آتی ہے جہاں وشوات بھی چھوٹ جاتا ہے کیوں کہ وشوات میں دوائت پھاؤ ہے وشوات میں کوئی کسی پر وشوات کرے گا اور تک دوائتی ہی سماتھ ہو گیا گنگا بہ جائی ہے ایک ہی آکامشہ ہے کہ سمجھ سے مل جائے گنگا اٹھلاتی بہلاتی گھومتی لڑتی جگڑتی آگے بڑھتی ہے آکامشہ اس کی ایک ہی ہے کہ میں سمجھ سے مل جاؤں مگر جس سمجھ سے مل جاتی ہے تو کیا گنگا کا اپنا ستھ بچا رہتا ہے کیا سمجھ میں سے تم اس گنگا کو الگ نکال سکتے ہو سمجھ میں ملنے کے بعد کہ گنگا سماتھ ہو گئی کیول سمجھ ہی رہ گیا تو ایک ایسی بھی ابستہ آتی ہے کہ جہاں نہ بھکت کو بھگوان پہ بشواس رہتا ہے نہ بھگوان کو بھگوان پہ بشواس رہتا ہے سیکھ ہے رامیان میں کہا ہے کونو صدھ نے conception بھگوان پہ کوئی بھی صدھی چوبائی کا حرث کوئی بھی صدھی کیونہ سمجھ اس چوبائی کا آتalen들이 یہ رامائن کی چوپائی کہتی ہے مگر اس میں جو سب سے صدی آیا ہے کونوں صدی نہ وشواسہ صدی جو آیا ہے جب ایک صدی عوستہ میں پہنچ جائے گا تب کیا ہوگا صدی عوستہ تک صدیتہ تک پہنچنے کے لئے وشواس کی آواز شکتہ ہے مگر صدی ہونے کے بعد پھر کیا ہوگا تو پھر وہی ہوگا جو اس شیر میں آیا کہ نہ بھکت بھکت رہ جاتا ہے نہ بھگوان بھگوان رہ جاتا ہے اور جب دونوں نہ بھکت بھکت رہا نہ بھگوان بھگوان رہا تو کیا ہوا نانک لین بھےو نانک لین بھےو گوبن سنگ جو پانی سنگ پانی گرنانک لین بھےو نے کہا کہ پرماتما کے ساتھ ہم لین سب بھی بڑا مہتپور ہیں مل جانا درشن ان سب میں دو عید بھرا ہوا ہے مگر لین شد کا مطلب یہ ہے کہ دو میں دو رہے ہی نہیں ایک ہو گئے تو ایک ایسے بھی عوصہ آتی ہے جہاں پر وشواز بھی ختم ہو جاتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ابھی سے تم وشواز چھوڑ کے بیٹھے آؤ تو کہ اگر یہ سہادہ بھی میں نے تم سے چھین لیا تو تم چل نہیں سکو گے جیون کے اندر وشواز کا سہادہ لے کر تمہیں چلنا پڑے گا مگر تمہیں بتا دے رہا ہوں کہ کبھی جیون میں ایسا ایسی استطی استر کہنا چاہیے اسٹیج آوے گا تو تم خود محسوس کرو گے کہ اب بنا ہم بھاکت ہیں نہ کوئی بھگوان ہے بلکہ ہم دونوں مل کر کے ایک ہو گئے ہیں اور شاید اسی لئے بھگوان کرشنہ گیتہ میں کہا مام ایکم سرنم برج میرے ایک کے ایک شبد کتنا مہتپون ہے کہ ایک جب ہو جائے سادہ ایک اور وہ ایک کے والا اپنے میں ہی انبھو میں نہ آوا ہے اپنی ہی انبھو سی میں بلکہ وہ ایک سب جگہ دکھائی دے سب جگہ اس کی اپستیتی کا انبھو ہو کہ وہ ایک ہمارے ہی اندر نہیں ہے پورے برمان میں ہر جگہ اور ہے بھی اس میں کوئی دوسری بھائے ایک کو برم دوسیوں ناس تھی وید کہتا ہے ایک برم ہے دوسرا کوئی ہے ہی نہیں جب دوسرا کوئی ہے ہی نہیں تو ہر جگہ وہ ایک ہی تو اپستیت ہے وہ ہی ایک کی انبھوٹی برابر ہر چھن بنی رہے اسی کا نام سدھ آوستہ ہے تو جیسا میں نے کہا کہ کس طر یہ بھی آتا ہے جہاں وشوات بھی ختم مگر تمہیں نے دی ابھی یہ بات سہی نہیں ہے وشوات لے کے چلو چلتے چلتے جب سادنا کی گہرائی میں پہنچوگے جیسے کہ ایک ٹارٹ سے روشنی نکلتی ہے ٹارٹ سے روشنی نکلتی ہے آگے بڑھتی جاتی ہے پھیلتی جاتی ہے پھیلتی جاتی ہے پھیلتی ہے وستار اس کا ہوتا چلا جاتا ہے مگر اگر اسی وستار کو سے تم لوٹو ٹارٹ کی وڑ اور پیچھے آو اور پیچھے آو روشنی چھوٹی ہوتی جائے گی چھوٹی ہوتی جائے گی چھوٹی ہوتی جائے گی اتنی چھوٹی ہو جائے گی کہ اگر تم اس کے بلب کو پار کر لوگے تو ایک دم انہیرے میں پہنچ جاؤ گے اور جب انہیریں پہنچ جاؤگے تو ہاں تمہیں ایک نئی پرکار کی روشنی ملے گی جو آتما کی روشنی ہے فرما آتما کی روشنی ہے باہر کے پرکار سے ہٹتے ہٹتے اپنے اندر کے اس زب پرکار تک پہنچنا ہوتا ہے جہاں سے ہمیں دنیا کی سچائی دیکھلائی دینے لگتی ہے ہمیں پتہ چلنے لگتا ہے کہ سسموچی سنسار جو ہے وہ سپنوت ہے اما کہونی انبھاؤ اپنا ست ہری بھجن جگت سب سپنا اب کیا تمہیں یہ سپنا دکھائی دیتا ہے نہیں دکھائی دیتا اور یہ سپنا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں جاگرے توسطہ کا سپنا ہے یہی سپنا جب تمہیں سپنے کے طرح دیکھائی دینے لگے تو مطلب یہ ہے کہ تم سے دعوستہ کو پہنچ گئے یہی جو باہر سے بیتر لوٹنے کی بات ہے اسی کو دھیان کی ساتھ نہ کہتے ہیں اس میں ارچنیں آتی ہیں بہت سے ارچنیں آئیں کبھی کام آکے کھڑا ہو جائے گا کبھی کرود آکے کھڑا ہو جائے گا کبھی لوگ آکے کھڑا ہو جائے گا کبھی موہ آکے کھڑا ہو جائے گا کبھی آنکار آکے کھڑا ہو جائے گا کبھی عرشہ کھڑی ہو جائے گی کبھی دیش کھڑا ہو جائے گا یہ سب رکاوٹیں راستے میں آمیں گی پر ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر منزل کی اور بڑھنے میں رکابتیں نہ آمیں تو وہ راستہ آنندہ ذائق نہیں رہتا ارچنے آمیں اور ہم ان ارچنوں کو پار کرتے چلے جائیں ارچنوں کے لڑنے کا بھی ایک بہت بڑا آنند ہے کہ ہم نے اتنی ارچنوں کو پار کیا ہے اور کرنے کے بعد ہم منزل تک پہنچ گئے ہیں اور منزل وہی ہے جو میں نے اس میں بتایا کہ جہاں جا کے بشواز بھی ختم ہو جاتا ہے ادب یہ بات کوئی ذم سے نہیں کہے گا کہیں بھی آؤ کہیں سنا ہو تو بتاؤ جنہوں نے یہ کہا ہو کہ بشواز بھی ختم ہو جاتا ہے سرمان جید تو بہت پروشن سنیں کوئی نہیں کہے گا سب یہ کہیں گے کرن بھکت ہوں گے تو کہیں گے کرن بھکت ہوں گے رام پہ بشواز کرو شہب ہوں گے تو کہیں گے شیو بھی بشواز کرو دیوی کے بھکتوں کے دیوی سب اور بھکت وشواص پہ ہی جوڑ دیا جائے گا میں وشواص کو کاٹ نہیں رہا ہوں بلکہ صدھہ وستہ تک کی اصلیت بتا رہا ہوں وشواص کا سہارہ لے کر چلو اور وشواص سے وشواص اچھا ہے اور وشواص سے اس استیتی تک پہنچ جانا جہاں بھکت اور بھگوان دونوں ایک ہو جائیں سب سے اچھا ہے اور جب دونوں ایک ہو گئے تب پھر اس سمیں وشواص کا پرشنی کہاں پیدا ہوتا پتنی شبدوں کے ساتھ میں اپنی وانی کو ورام دینے جا رہا ہوں کم شبدوں میں بھی کافی مہاتپون باتیں بتا دی اگر تم اس کی انفار چلو گے تو تم ضرور اپنے جیون میں اس کی انبھوتی کر سکو گے جس اور میں نے انگت کیا اشارہ کیا ہے بولو سچدان اندھ بھگوان اوہ م شان 되고 اور وہ بات جو ہردے سنکیت کر کے بتایا گیا کہ وہ تو بات آپ نے کہی نہیں اور وہ بات میں نے ہردے سے کہی دی اور شاید تمہارے ہردے تک پہنچ بھی گئی ہوگی مگر اگر ہردے سے ہردے تک نہیں پہنچی ہے بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں تاستے پرواز مگر رکھتی ہے جو بات حردے سے نکلتی ہے اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے تو حردے سے وہ بات نکلی کہ نیا ورش تم سب کے لیے شوب ہو منگل میں ہو مگر اب تم ان کو ان شبدوں سے واشک سے سب سننا چاہتے ہو تو ان شبدوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ تمہارے لیے نیا ورش خوش شوب ہو منگل میں ہو نئی نئی سوچنائے لانے والا ہو تم سفلتا کی اور آگے بڑھ سکو اور انبھوٹی کے اس اسطر تک بہن سکو جس کی کلپنا میں نے ابھی کی ہے درو جی ہم سب کی اور سے پوری سنگت کی اور سے آپ کو بھی نو ورش کی آپ کو آشرم باسی جتنے بھی ہیں ہم سب کو نو ورش کی ہاردک شب کھامنائیں بدھائی اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا سواستے بلکل سندر بنا رہے کوئی پرابلم نہیں آئے اس میں اور ہم لوگوں سے جس پرکار سے بھی سہیوگ یا سہیتہ بن پڑے گی وہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے تو اگر کیونکہ سمیں زیادہ ہو گیا اگر آپ کہیں تو آج ہم پرارتنا کو چھوڑ دیتے ہیں اور سمبھالو اس جن کو ہے شرن تمہارے چرڑوں میں اے شرن تمہارے چرڑوں میں میں سکھی رہوں یادوکھی رہوں سویکار تمہارے چرڑوں میں سویکار تمہارے چرڑوں میں کیسی بھی بشم پرے ستی ہو آدھار نہ تیرا چھوٹ سکے آدھار نہ تیرا چھوٹ سکے میری اس جیون نلائیہ کا ہے بھار تمہارے چرڑوں میں ہے بھار تمہارے چرڑوں میں اس جگ میں دیکھوں جہاں کہیں بس تیری ہی چھوی دیکھ لائیں بس تیری ہی چھوی دیکھ لائیں میں تو کا بھید ناشیش رہے بگوان تمہارے چرڑوں میں بگوان تمہارے چرڑوں میں ہر سمیں ہر سمیں چھوی چرڑوں میں مشکاں تمہارے چرڑوں میں تم پیسے پیسے جن ہو تیرا جب جب پونام ان شواسوں سے میرے روم روم سے بھنی نکلے کلیاں تمہارے چرڑوں میں کلیاں پربو کام پھو بھیکاوے گنا ہو من کی حل چل اب دور رہے من کی حل چل اب دور رہے چھر شانتی ملے سوا بھی نہ رہوں ابھیمان ہٹے تیرے چرڑوں میں ابھیمان ہٹے تیرے چرڑوں میں اب سہج سوروپ ملے اپنا اور راگ دویش سب دور رہے چت شودھ رہے سندے ہو دھیان تمہارے چرڑوں میں چرڑوں میں ہو رام تمہیں اور شام تمہیں شنکر بھی تمہار دورگا بھی شنکر بھی تمہار دورگا بھی پینہ بھید بھاو کے ترم کروں ہے نا تمہارے تیرے چرڑوں میں یہ تُو ہے تُجھ میں سب ہے تیری عدو بھت لیلا ہے یہ تیری عدو بھت لیلا ہے عدیان میں تھے تیرے چرڑوں میں عدیان میں تھے تیرے چرڑوں میں ہو گھی نالک جگ سپنا ہے یہاں کوئی نہیں پربو اپنا ہے یہاں کوئی نہیں پربو اپنا ہے اس داس کا بیڑا پار کرو ہے شرن تمہارے چرڑوں میں ہے شرن تمہارے چرڑوں میں ہے شرن تمہارے چرڑوں میں سکھی رہوں یا دکھی رہوں سویکار تمہارے چرڑوں میں سویکار تمہارے چرڑوں میں بولو سچدانند بھگوان کی جے سوامی یوگی راج مہاراج کی جے بابا سنت ملوک داز جی مہاراج کی جے اچھا کچھ آوشک باتیں ہیں جو کہ راگھر جی آپ کو بھی بتائیں گے راگھر جی